بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے دمکے کیمے کی بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان ریسپی لے کر آئی ہوں جس سے آپ کا کوکنگ ٹائم جو ہے وہ آدھا رہ جائے گا تو یہ جتنی آسانی سے بنیں گی اتنی ہی یہ کھانے میں مزے کی ہوگی بکرا عید کی بہت ہی سپیشل ریسپی ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے ملتی رہے تو چلیں دمکی کیمہ کی ریسپی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے ون کے جی بیف کا کیمہ لے لیا ہے یہ میں نے اس کو دھوکے تو فریز کر دیا تھا یہ فروزن ہے اس کو اسی طریقے سے میں ککر میں ڈال دوں گی اگر آپ کا کیمہ فروزن نہیں ہے تو آپ کو اس سے بھی کم ٹائم لگے گا ایک ککر میں میں نے تقریباً دو سے ڈائی کپ پانی کے لے لیے اس کے اندر یہ جو کیمہ ہے یہ میں ڈال دوں گی تاکہ یہ ڈی فروزٹ ہو جائے اور اتنی دیر اس کے اندر جو انگریڈینٹس پاکی ہم نے ڈالنے ہیں وہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک مٹھی بھر کے جو ہے وہ لیسرن ہے اس کے اندر تین درمیانے سائز کے پیاز ہیں اور یہ پانچ بڑے سائز کے میں نے ٹوماٹر لیے ہیں اگر آپ ٹوماٹر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ پہ ایک کپ دہی ڈال سکتے ہیں اب سپائسی جو ہے وہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی ون اینڈ ہاف ٹی سپون سالٹ ڈال دیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون اس کے اندر ریڈ چیلی پاورڈر شامل کر دیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک میچ وغیرہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ون ٹی سپونی اس کے اندر میں ہلدی پاورڈر ڈال دوں گی اور یہ سارے مسالے اور لیسن پیاز اور ٹوماٹر جو ہیں وہ ہم ککر میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم ککر کو رکھ دیں گے اور سیٹی بجنے کے تقریباً داس منٹ بعد ہم اس کو اس کی فلیم آف کریں گے یہ دیکھیں ہمارا جو کیمہ ہے وہ بہت اچھا سا گل چکا ہے اور لیسن پیاز اور ٹوماٹر وغیرہ وہ بھی بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اس میں ہلکا ہلکا سا پانی ہے تو وہ ہم ڈرائے کر لیں گے اب اس کے اندر تقریباً ٹو ٹی سپون یہ میں نے خوش دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر زیرہ پاورڈر ڈالا ہے آپ نے بنا اور کٹاوہ زیرہ لینا ہے اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے چار سے پانچ ہم سبز مرچے ڈال دیں گے اس سے خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے اور ہاف کپ میں اس میں مسٹرڈ آئل ڈال رہی ہوں اس میں ہاف کپ ہی کافی ہے کیونکہ اس کا بیف کا اپنا بھی آئل جو ہے اس میں سے جو گھی ہے وہ نکلتا ہے تو ہاف کپ اس میں مسٹرڈ آئل میں ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم بھوننا شروع کریں گے اس کو ہم نے تقریباً دس منٹ تک بہت ہی اچھے طریقے سے بھوننا ہے یہ ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر کلونجی ڈال دی ہے کلونجی کا بہت ہی زبردست اس میں ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی زبردست سی خوشبو آتی ہے ویسے یہ کلونجی جو ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال لیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ہم ہلکا ہلکا پانی سا اس میں چھنٹا دیتے جائیں گے اور اس کو بھونتے جائیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سا کلر آ گیا ہے ہمارے کیمہ کا اور تقریباً بھون چکا ہے ہمارا کیمہ تو اب اس کے اندر میں نے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب آپ اس کو فائل پیپر سے چھوٹی سی اس طرح کی پیالی بنا لیں یا سٹیل کی آپ کے پاس پیالی ہے تو اس میں کوئلہ رکھیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیں یہ دیکھیں اس طرح سے سموک بن جائے گی اس کو کور کر دینا ہے ہم نے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک یہ دیکھیں تقریباً سات منٹ ہو چکے ہیں ہلکی ہلکی سا اس میں ابھی بھی سموک ہے تو اس کو ہم نکال دیں گے بہت ہی زبردست اس میں اس کی خوشبو آتی ہے سموک کی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست اس میں انہینس ہو جاتا ہے اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایک مٹھی بھر کے سبز دھنیا کٹ کے اور دو سے تین سبز مرچیں کٹ کے ڈال دی ہیں اور اس کو اب ہم سرب کریں گے ہمارا جو کیمہ ہے دم کا کیمہ وہ بلکل ریڈی ہے اس کے اوپر ہم لیمن جوس ڈالیں گے اور اس کو آپ نان کے ساتھ پراتھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی بھی طریقے سے سرب کر سکتے ہیں دعوتوں کے لیے یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے آپ اس طرح سے بنائیں تو بہت ہی انشاءاللہ مزے کی بنیں گی اور بہت کم ٹائم میں بنیں گی اور سب آپ کی بہت تعریف کریں گے تو اگر آپ کو میری دم کے کیمہ کی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے ملتی رہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ